استغراللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالی سے جو نہ مانگے اللہ تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے غرور تکبر کے میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں سارا کچھ سکسیسفل آدمی ہوں میں کیوں مانگوں اللہ سے مجھے کیا مسئلہ ہے میرے پاس گھر مکان پیسہ نوکری آر چیز ہیں میں اللہ سے کیوں مانگوں تکبر حضرت یہ یاد رکھی ہے جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ سے نہیں مانگتا وہ ہر وقت لعنت کے زمرے میں ہے وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے بے نیاز بس ایک ذات بس اس کے زیوہ کائنات میں کوئی بھائی بے نیاز نہیں ہے ہر ایک اس کی ضرورت ہے اسے مانگے گا وہ دے گا اور جو اس سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تب بھی اللہ سے مانگیں آپ کے پاس نہیں ہیں تب بھی مانگیں عزت ہے تب بھی مانگو نہیں ہے تب بھی ہر ایک ایک لمحے پر ایک ایک چیز کا سوال اللہ سے کرو حضرت دنیا دار سے ایک دفعہ مانگنے کے بعد دوسری دفعہ مانگیں وہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے نہ مانگیں ناراض ہوتا ہے آپ اللہ سے جتنی مرتبہ مانگیں گے اللہ اتنا راضی ہوگا میرا بندہ جانتا ہے نا دیکھو جانتا ہے نا میں دینے والا ہوں بخاری شریف کی ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے جب بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے نا تو سوا دینے والا کوئی نہیں اس لئے مجھ سے مانگ رہا ہے ناز کرتا ہے ناز کرتا ہے اچھا پھر اللہ واحدہ لا شریف سے وعنی ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح لہو منکم باب الدعاء فتحت لہو اباب الرحمہ وما سوئل اللہ شہین یعنی احبہ الہی من آنئین یسعل العافیہ رواہ ترمزی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے آفیت سے بڑھ کر کوئی کیسی چیز اللہ سے نہ مانگی گئی ہو اسے زیادہ پیاری ہو اس حدیث پاک سے پتا کیا چلا پہلی بات جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول گئے پہلی بات دوسری بات اکا جی علیہ السلام نے کمال کر دیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا تو آفیت کی دعا کرو ہی نہیں پیچھے ہم نے حدیثے پر کیا پڑی تھی کہ صلو اللہ من فضلہ فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ عَيْيَوْسَلَى اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ اس کو پسند کرتا ہے اب یہاں سے یہ بات پتا چلی یاد رکھئے یہ حضور نے کیوں کہا کہ دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کی وجہ قبلہ یہ ہے ہر ایک بندے کے نصیب میں اللہ کا ذکر کرنا اس کے حبیب کا ذکر کرنا اس پر درود پڑھنا نہیں ہوتا ہر ایک بندے کی زبان اللہ جس پر پسند کرتا ہے کہ اس بندے کی زبان پر میرا ذکر جاری ہو اللہ اس کی زبان پر کرتا ہے میں آپ کو نا ایک موٹی سی مثال ارز کرنا آپ نوٹ کر لیجئے گا نماز ہوتی ہے نہیں نماز کے بعد ہم سارے ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اکثر آپ ادھر ادھر نظر مار کے دیکھئے گا اکثر کی زبان بند ہوگی چوب رہیں گے وہ کیوں چوب رہتے ہیں ان کی جررت کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں میرا رب نہیں چاہتا اس کے زبان پر اس کا ذکر جاری اس کی جررت ہے وہ اللہ کا ذکر نہ کریں پھر اس کے بعد جمعہ والے دن آپ نوٹ کیجئے گا اب جمعہ آ رہا ہے نا جمعہ کی نماز پڑھئے گا جیسے ہی سلام پھرے گا فوراں اٹھ کے لوگ دوڑ پڑے دعا نہیں کرتے ذکر اور دعا میرے بابو یہ دو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کو دیں یا یوں کہہ لیں کہ جس کو رب کچھ دینا چاہتا ہے اس کے لئے ان کے دروازے کھولتا ہے اہمیں نہیں آقا جی نے کہا کہ دعا کے دروازے جس کے لئے کھول دیئے گئے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اور پھر دعا میں مانگنی ہے تو آفیت مانگئے یا اللہ اپنا فضل عطا فرما اور اپنی آفیت عطا فرما حضرت میں نے ایک شخص سے ملا اس بندے کے نجی حالات بڑی خراب بڑی خراب ہر وقت تکلیف میں قرب میں درد میں میں نے اسے پوچھا یار کیا بات ہے خیر ہے تو ہر وقت پریشانی رہتا ہے اس نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ جو تنہیں مصیبتیں صحابہ اکرام کو دی تھی وہ مجھے دے دے اوہ میں کہا اللہ کے بندے کیا دعا کر دی تنہ تیری جھرت ہے تیری اتنی حیثیت ہے جو صحابہ کو تکلیفیں آئی ہیں وہ تم برداشت کر دے حضرت جی صحابہ اکرام علی مردوان کا زمانہ یاد کرنا ہے تو یہ کورنٹائن کا زمانہ یاد کرو سن دوزار اکیس میں دنیا تڑپ اٹھی تھی تڑپ اٹھی تھی جب سب کو گھر میں بٹھا دیا گیا تھا حکومت کہتی تھی خبردار نکلنا نہیں صرف ایک سال ہمارے اوپر ایسی پابندی آئی ہے اور ہم تڑپ اٹھے تھے وہ صحابہ اکرام کی تو ساری زندگی ہی ایسی تھی کفار نکلنے نہیں دیتے تھے کفار جان کے دشمن تھے مصیبتیں بلائیں علام شیب ابی طالب کا زمانہ یاد کرو جب پتے کھا کے صحابہ اکرام نے گزارہ کیا ہے جہوڑوں کے پانی پیتے تھے پتے کھا کے گزارے حضرت نہیں ہمارے اندر اتنا جگرہ نہیں ہے کہ ہم وہ ازمائشیں جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں دعا مانگنی تو اللہ سے فضل کی دعا مانگو دعا مانگنی اللہ سے آفیت کی دعا مانگو اور آفیت کیا ہے کامل آفیت کی بلا یہ ہے کہ کل سلامتی کی دعا ہے آفیت یعنی اے پاک پروردگار عالم میری زندگی بھی اچھی ہو میری موت بھی ایمان پر ہو مولا میرا قبر حشر کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے میرے تمام ظاہری باطنی تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں میری بڑی چھوٹی مصیبتوں سے مجھے مولا کریم سلامتی نصیب فرما حفاظت نصیب فرما میرے ظاہر کی باطن کی مولا کریم تو آفیت کی یوں کہہ لیں کہ یہ ایک جامع دوہا ہے یا اللہ میرے ہر ہر زندگی کے لمحے میں مولا تو اپنا کرم کرنا میں زندہ رہوں تو تب کرم کرنا میں مر جاؤں تو تب کرم کرنا یا اللہ میرے اوپر مسئیبتیں آئیں تو تب کرم کرنا یا اللہ مشکلات آئیں تو تب کرم کر دینا یا اللہ حالات خراب ہو جائیں تو کرم کر دینا یا اللہ بیماریاں آئے جائیں تو شفاہ دے دینا تو آفیت ہے یہ مانگنی ہے تو یہ مانگو نا اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیبے دیکھیں نا جی اللہ وحدہ اللہ شریک نے مصیبتیں پیدا ہی کیوں کی ہیں مصیبتیں پیدا ہی اس لیے کی تھی کہ بندہ اپنے رب سے دعا کر دو پہلے نا جی اللہ وحدہ اللہ شریک نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ جاؤ روح نکال کے لاؤ ملک الموت نظر آ جاتے تھے لوگ ان کو بد دعا دیتے تھے ہمارا باپ لے گیا ہمارا بیٹا لے گیا بد دعا دیتے تو ملک الموت نے عرض کیا پاک پروردگار میں نے تیرے کہنے پہی روح نکالنا شروع کی ہے یا اللہ میں تیرے حکم کے خلاف تو نہیں جاتا لیکن لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں ظاہری بات ہے جس کا باپ آپ لے جائیں تو آپ کو کوئی دعا تو نہیں دے گا نا بیٹا لے آئے ماں لے آئے تو رب کریم نے پھر بیماریوں کو پیدا فرمایا آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ ملک الموت نے روح نکال دی آج یہ کہتا ہے یار اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اس کو برین ایمریج ہو گیا تھا یار اس کو کینسر ہو گیا تھا اوہ بابا کتنے ہارٹ کے مریض ہیں جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے زندہ ہے کتنے لوگوں کے دماغوں پر چوٹے لگیں جناب وہ زندہ ہے ہر وہ بیماری جس کا بہانہ بنتا ہے حضرت جی وہ تمام کی تمام بیماریاں لے کے لوگ زندہ پھر نہیں رہے دل کے بھی مریض ہیں دماغ کے بھی مریض ہیں آر چیز کے مریض ہیں لیکن زندہ پھر رہے ہیں تو اب یہ کوئی نہیں کہتا ملک الموت نے روح نکال دی اب کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا اللہ نے ڈائیورٹ کر دیا اس ماملے لیکن مالک کو مختار تو وہی ہے نا تو یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں میراکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے دن میں زہر کا کھا لینا فاروق اعظم کا مسلح مصطفیٰ پر خنجر کا مار کر شہید کر دیا جانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے فسای اکفی کا ہم اللہ پر شہید کر دیا جانا امام حسین علیہ السلام کا بے عابو دانا جو ہے اس وادی میں آپ کو شہید کر دینا یہ تمام کی تمام وہ مسائل ہیں جو صحابہ اکرام کو پیش آیا اور انہوں نے صبر کیا ہمارے اندر اتنا صبر نہیں اس لئے حضور نے فرمایا آفیت کی دعا کیا کرو جتنی بھی تم نے دعائیں مانگیں آج تک سب سے بہترین دعا آفیت کی دعا دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آفیت نصیم فرمائے